میرا نام ڈاکٹر عمران زفر ہے میں کنسلٹنٹ اور ارثوپیڈک سرجن ہوں آج آپ کو آسٹیو پروسس کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ گزارشات رکھنی تھی آسٹیو پروسس جیسا کے نام سے ظاہر ہے آسٹیو ہٹیوں کو کہتے ہیں انگریزی میں اور پروسس پورس یعنی پورس بونز سادہ الفاظ میں ایک ایسی یہ ایک مرض ہے جس میں ہڈیاں جو ہیں وہ کمزور ہو جاتی ہیں پورس ہو جاتی ہیں اور جیسے ایک چھاننی ہوتی ہے اس طرح اس میں باریک باریک سراخ سے ہو جاتے ہیں اور بنیادی طور پہ یہ جو ہے ادھیر عمر کا مرض ہے اور اس میں جو ہے یہ چالیس سال کے بعد یہ ایک کومن مرض ہے اور ایک خاموش مرض ہے جس کی بہت زیادہ علامات نہیں ہوتی اور زیادہ متاثر جو ہیں اس سے خواتین ہوتی ہیں ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں سکسٹی پرسنٹ سے اباب جو خواتین ہیں وہ ہڈیوں کے مختلف امراض میں مطلع ہیں اور چالیس سال کے بعد جو ہے ان میں سب سے زیادہ جو ہے وہ آسٹیو پروسس کا مرض ہوتا ہے اور اسی طرح ہی مرد بھی جو ہیں وہ بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں لیکن ان کی جو شرعہ ہے وہ عورتوں سے کم ہے اگر آپ کی عمر پنتالیس سال سے زیادہ ہے اور آپ تھوڑی سی چوٹ سے آپ کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں یا آپ کے خاندان میں کوئی اس طرح کی پرابلم ہے کہ جلد ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں یا آپ کو کمر درد اور آپ کی کمر میں جھکاؤ ہے تو یہ تمام جو علامات ہیں آسٹیو پروسس کی علامات ہیں اور اس طرح کی اگر کوئی بھی علامت ظاہر ہو آپ میں تو آپ جو ہے اس کے لیے اپنے قریبی آرٹوپیڈک ڈاکٹر سے رجوع کریں اور ایک اس میں جو قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہ مرض جو ہے ایک قابل علاج مرض ہے آسٹیو پروسس کو روکا جا سکتا ہے اس کے لیے آپ کا جو ڈاکٹر ہے وہ آپ کو دوائیاں تجویز کرے گا وہ انجیکشن کی صورت میں بھی ہو سکتی ہیں گولیوں کی صورت میں بھی ہو سکتی ہیں یا ساشے کی فارم میں بھی ہو سکتی ہیں لیکن سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ جو ہے اپنے بارے میں فکر مند ہوں اپنی صحت کے بارے میں فکر مند ہوں اور اگر آپ میں سے آپ میں کوئی اس طرح کی کوئی بھی آپ میں علامت پائی جاتی ہے تو فوراں اپنے قریبی آرٹوپیڈک ڈاکٹر سے رجوع کریں شکریہ موسیقی